السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں امید کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے میرے بھائی ابھی جو دنیا میں جو مہاشد مجھے چل رہا ہے جو بیماری یہ سب اللہ کے طرف سے ہے یہ قضاء ہے بے شک اسے دور کرنے والا صرف اللہ ہے اور اسی کے پاس دعا کیجئے بے شک اللہ ہر بیماری کی شفا کرنے والا ہے روز تحجب پڑیئے آدھی رات کوٹ کر اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ سے گڑا کے معافی نہیں دی ہمارے گناہوں کی بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے ہمارے گناہوں کے امبار بھی ہوں لیکن اللہ کی جو رحمت ہے اس سے بڑی ہے اور دعا کیجئے بے شک اللہ اس کی رحمت سے ہم پر فضل ہو کر مطاف فرمائے اور روز رات کو سور ملک پڑھ کے سویا کیجئے سور ملک ایک ایسی آیت ہے الحمدللہ ایک ایسا سورہ ہے آخرت میں اللہ سے سوال کرتی ہے اے اللہ اس بندے کو جہنم میں مت ڈال یہ مجھے روز رات کو پڑھا کرتا تھا تو روز رات کو پڑھا کیجئے سور ملک اور بہت الحمدللہ بہت اچھی آیت ہے وہ آخرت میں اللہ کے ساتھ اللہ کے پاس بولیں کہ اے اللہ یہ بندہ تیرا بندہ روز مجھے پڑھا کرتا تھا تو اس کے ذریعے سے جنت ملدل تو لڑتی ہے ہمارے واسطے سور ملک اللہ کے ساتھ لڑتی ہے کہ اس بندے کو جہنم میں مت ڈال اللہ اس بندے کو جنت ملدللہ تو سوچئے تو سور ملک کتنا فائدہ ہے ہمارے لئے اور قرآن بھی پڑھتے رہیے قرآن ہمارے لئے سے شفاہ بھی ہے اور رہنما ہے اور رحمت ہے قرآن اور بہت سے آیتیں ہیں اس میں شفاہ ہیں جیسے سور واقعہ ہو گیا سور واقعہ بھی جو انسان پڑھا کر سوتا ہے اسے بھی کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آتی اللہ بے شمار رزق عطا فرماتا ہے سور واقعہ پڑھنے سے تو ضرور قرآن پڑھا کیجئے اور خاص کر کے دعا کیجئے کہ جو قرآن وائرس سے وہ ختم ہو جائے اور جو بیماری سے جو بیماری سے مبتلائیں اللہ ہم کو شباہ عطا فرمائے اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لئے بھی دعا کیجئے اور سارے امت عالمین کے واسے دعا کیجئے اور شکر کیجئے اللہ کا کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا ہوئے بس یہی گزارش کرتا ہوں اور خاص کر کے شرک 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 کبھی مت کیجئے خالص اللہ کو پکاریہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کیجئے بے شک اللہ صحیح رستہ دکھائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ